السلام علیکم فرنس میرا نام ہے محمد طلح اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اپ ایکس ایکس پلینر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائے ہوں اڈابی ایلیسٹیٹر کی سیکنڈ کلاس جس میں ہم سکھیں گے سیلیکشن ٹول کے بارے میں تو بینہ کسی دری کیے چل دہیں اپنے ویڈیو کی طرف یس فرنس تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اڈابی ایلیسٹیٹر کے سیلیکشن ٹول کے فائی فیوزز کے بارے میں سکھاؤں گا تو چل دہیں اپنے سکرین کی طرف یہ رہا ہمارا سکرین میں نے پہلے سے ایک فائل کوئی ہوئی ہے جو ہے 1080PY 1080 ٹھیک ہے یہاں پر کچھ اس ڈاکومنٹ کے پراپرٹیز ہے یہ سی موائی کے کلر موڈ ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کا جو یہاں پر زوم ہے یہ 50% ہے اگر میں اس کو اور زوم کرنا چاہوں تو میں سمپلی آٹ پریس کر کے اور سکرول بٹن جو ہے ماؤس میں اس کو آپ کر کے یا ڈاؤن کر کے زوم اینہ یا زوم آؤٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے انٹیٹل اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا ڈاکومنٹ ہے یہ ابھی انٹیٹل کے نام سے سیپ ہوا ہے تو آپ سیلیکشن ٹول کی طرف چلتے ہیں جب ہم دیابی اسٹیٹر میں یہاں پر آ جائے تو یہ بلیک واری جو ایرو ہمیں دیکھ رہی ہے یہ ہے سیلیکشن ٹول اگر ہم اپنے ماؤس کو یہاں پر تھوڑی دیر رکھ لیں تو ایک بوکس کھل جائے گا جس میں اس ٹول کے بارے میں کچھ ڈسکریپشن دی ہوئی ہے کچھ ڈیٹیل دی ہوئی ہے تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ایک انیمیشن دیئے ہوا ہے سیلیکشن ٹول کے بارے میں کہ ہم کس طرح کام کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کے نیچے اگر ہم دیکھے تعلقہ ہوا ہے سیلیکشن ٹول یہ اس ٹول کا نام ہے اگر ہم دوسرے ٹول پر کلک کرنا پر اپنے ماؤس کو رکھتے تھوڑا تو وہ بھی اسی طرح اس کا نام ہوگا اور اس کے کچھ ڈیٹیل ہوں گے تو سیلیکشن ٹول جو بورڈ ٹائپ کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھے تو ایک سمال باکس ہے گری کلر کا اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہ اس ٹول کا شارٹ کٹ ہے اگر ہم کی بورڈ میں میں نے ابھی کوئی ٹول سیلیکٹ نہیں کیا اگر میں بھی سیلیکٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس سیلیکشن ٹول سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کے نیچے اس ٹول کی ڈسکریپشن دی ہوئی ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سیلیکٹ انٹائر اپجیکٹ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ٹول سے اپجیکٹس کو شیپس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں اس کی پرپوس کی طرف تو میں سب سے پہلے ایک شیپ بناتا ہوں بنا لیتا ہوں ظاہر سی بات ہے میں کوئی شیپ بناوں گا تو پھر ہم اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے تو جب میں یہاں پر اپنے ماؤس کو اس شیپ پر کے اوپر لے آتا ہوں تو اس کے جو کارنر ہے وہ بلو ہو جاتے ہیں اور اگر میں یہاں پر کلک کروں تو یہ دیکھیں ایک باکس نظر آجاتا ہے جس کو ہم پر کہتے ہیں باؤن نیم باکس اور اس کے ساتھ اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس طرح اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو کارنر میں چوٹے چوٹے باکسز دیکھ رہے ہیں اور لائن کے درمیان میں چوٹے چوٹے باکسز دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا نام ہے اس کو ہم resized handle کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں اس ٹوال کو resized کرنا چاہتا ہوں سیلیکشن ٹول کا سب سے پہلا جو پرپس ہے وہ ہے ری سائز ہم اس ٹول سے کسی شیپ کو ری سائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پر اس باؤنڈنگ باکس کے اوپر اپنے موس کرسر کو لے آتا ہوں تو یہ ایک ایرو بنا کے بن جائے گی ہمیں ایک ایرو شو ہوگی اب اگر میں اس پر کلک کروں گا اور اس کو ڈریک کروں گا تو یہ دیکھیں ری سائز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر مجھے یہ والا سائٹ ری سائز کرنا ہے تو میں سمپلی اس کو سیلیکٹ کر کے ری سائز کروں گا اس طرح اگر مجھے کسی کارنر کو ری سائز کرنا ہے تو میں سمپلی اس کارنر کے اوپر اپنے موس کرسر کو لے جاؤں گا اور پھر اس پر کلک کر کے اپنے کارنر کو ری سائز کروں گا موو کروں گا جس سے ہماری شیپ ری سائز ہوگی ٹھیک ہے کارنر بیسکلی دو سائٹ سے بنا ہوتا ہے تو ہمیں جو کارنر ری سائز کرنا ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں اور وہ کارنر جس سائیڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ اس سائیڈ کو ری سائز کرتا ہے بسکلی ٹھیک ہے اب اگر مجھے اس شیپ کو پروپورشنلی ری سائز کرنا ہے تو میں کیا کروں گا میں سمپلی یہاں پر جا کے کسی بھی ری سائز ہندل پر میں اپنے ماؤس کرسر کو رک دوں گا اور اس کے ساتھ شپ دبا دوں گا یہ دیکھیں تو یہ پروپورشنلی ری سائز ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں یہ چھوٹا کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہو گیا اب اگر یہاں پر اگر ہم دیکھیں میں نے اس والے سائیڈ کو پکڑا ہوا ہے اس کو میں ری سائز کر رہا ہوں تو اس والے سائیڈ سے یہ بڑا ہو رہا ہے اب اگر میں اس والے سائیڈ کو پکڑوں اور اس والے سائیڈ کو ری سائز کروں تو یہ اس والے سائیڈ سے ری سائز ہوگا ٹھیک ہے اس کا اپوزٹوال جو سائیڈ ہے وہ ری سائز نہیں ہوگا وہ اپنی پوزیشن چینج نہیں کرے گا اور اگر ہمیں پوزیشن چینج کرنی ہے اگر ہم چاہے کہ ہم ایسے ہم نے ایسے پروپورشنلی بھی بڑھانا ہے ری سائز کرنا ہے اور اس سائیڈز کی اور کارنز کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ہمیں چینج کرنی ہے تو ہم سمپلی شپٹ کے ساتھ آلٹ تبائیں گے اور ری سائز ہینڈل کو پر کلک کر کے موف کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سارے سائیڈز بھی سے موف ہو رہے ہیں ری سائز ہو رہے ہیں اور کارنر بھی موف ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا پہلا پرپس دوسرا جو پرپس ہے وہ ہے موف ہم اس ٹول سے کسی شیپ کو موف کر سکتے ہیں اگر ہمیں ایک جگہ پر کوئی شیپ نہیں چاہیے دوسری جگہ پر چاہیے تو ہم سمپلی یہاں پر کلک کریں گے اب اگر یہاں پر یہ سلیٹ نہیں کیا گیا اب اگر میں یہاں پر اپنے ماؤس کو لے آتا ہوں تو یہ ایک چھوٹا سا فیل سکوئر ہمیں ماؤس کرسر کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے اب اگر میں اس پر کلک کروں تو ہمارے پاس ماؤس کرسر کے ساتھ ایک ریکٹینگل کی آوٹلائن دیکھ جاتی ہے جس پر ری سائز ہینڈل چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ اب اگر میں اس شیپ کو اس شیپ پر کلک کروں گا میں یہاں پر کلک کروں یہاں پر کلک کروں جہاں پر بھی میں کلک کروں تو اگر میں یہاں پر کلک کروں گا اور اس کو ڈریک کروں گا تو یہ ہمارے پاس موو ہوگا یہ دیکھیں مجھے یہاں لے جانا ہے تو میں یہاں لے جاؤں گا یہ ہم فریلی اس کو موو کر سکتے ہیں ٹھیک کہ ہم جہاں بھی چاہے اس کو موو کر سکتے ہیں اب اگر مجھے اس شیپ کو پروپورشنلی موو کرنا ہے ہمیں 0 ڈگری میں موگ کرنا ہے ہمیں 45 ڈگری میں موگ کرنا ہے اسی طرح 45 ایٹ کرتے جائیں 45, 90, 135 اسی طرح 270 تو اگر آپ کو اس اینگل میں اپنے شیپ کو موگ کرنا ہے تو آپ سمپل یہاں پر شپ دبائیں گے اور شپ دبائیں گے پہلے آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد شپ دبائیں گے اور اگر آپ کو سٹریٹ لے جانی ہو اپنی شپ تو یہاں پر لے جائیں اگر آپ کو 45 ڈگری میں لے جانی ہو تو آپ 45 ڈگری میں لے جائیں اگر آپ کو 90 ڈگری میں لے جانی ہو تو آپ 90 ڈگری میں لے جائیں ٹھیک ہے چلتے ہیں تیسرے پرپس کی طرف سیلیکشن ٹول کا جو تیسرے پرپس ہے وہ ہے کپی ہم اس ٹول سے کسی شیپ کو کپی بھی کر سکتے ہیں بلکل مووو ٹول کی طرح صرف ایک بٹن ہے کیبورڈ میں جس کو ہم اس کے ساتھ ایٹ کریں گے تو ہم صرف یوں پر کلک کریں گے اس کو مووو کریں گے اور اس کے ساتھ آٹ تباہیں گے ٹھیک ہے جب ہم آٹ تباتے ہیں تو یہ اس شیپ کی ایک کوپی دے دیتا ہے ہم ہم فریلی اس کی کوپی بنا سکتے ہیں ہم یہاں اس کی کوپی چاہیے یا ہمیں اس کی ایک کوپی چاہیے تو ہم فریلی اس کو یہاں پر بھی اس کی کوپی چاہیے ہم کر سکتے ہیں ہم اس کی کوپی کر سکتے ہیں اب اگر ہم دوسری طریقے سے بھی اس کو کوپی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو سیلیٹ کریں گے اور ہم یہاں پر آپشن میں جائیں گے یہ دے گے تو اگر ہم یہاں پر پورٹ والے آپشن کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کوپی اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کنٹرل سی تو ہم بسکلی اسی طرح یہاں سے بھی اس کو کوپی کر سکتے ہیں ہم اگر ہمیں شورٹ کٹ کے ذریعے اس کو کوپی کرنا ہے تو میں سیمپلی یہاں پر کنٹرل سی دباؤں گا اور پھر ہمارے پاس جو پیسٹ کا یہاں پر پیسٹ کے بہت سارے اپس ہیں دیئے گئے ہیں اگر آپ کو کسی وی جگہ پر پیسٹ کرنا ہو تو آپ سیمپلی کنٹرل اپ کنٹرل وی دبائیں گے اگر آپ کو اس شیپ کے اوپر اس شیپ کو کوپی کرنے ہو گے اگر آپ کو کنٹرل پیسٹ دکھمando دکھنے ہیں تو کنٹرل وی پلس کریں گے کپی کرنا ہے تو آپکنٹرل شیپ لس کی کنٹرل پلس وی پس کریں گے اس طرح اگر آپ کو پیسٹ آن آل آروڈ بورڈ اگر آپ کو آپ نے یہاں پر بہت سارے آٹ بورٹ لیے ہوئے ہیں اور آپ سب پر اس شیپ کو کوپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آٹ شیپ پلس کنٹرول پلس پی پلس کر کے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر کنٹرول بھی دبائیتا ہوں تو یہ ہم یہ اس کو کوپی کر دیتا ہے یہ دیکھیں اب اگر مجھے اس شیپ کے اوپر چاہیے تو میں کنٹرول ایف دباؤں گا ٹھیک ہے اب اگر مجھے اس کے پیچھے چاہیے تو میں سمپلی کنٹرول بھی دباؤں گا یہ موف ہو جائے گئے یہ دیکھیں یہ کپی ہو گیا ہے اب اگر مجھے اس شیپ کو پروپورشنلی کپی کرنا ہے تو ہم کس طرح کریں گے سمپلی ہم جیسا ہم نے موف ٹول میں کیا تھا ہم اسی طرح اس پر کلک کریں گے اور اس کے ساتھ شیپ دبائیں گے اور پھر آٹ دبا کے اس کو کپی کریں گے ٹھیک ہے اگر ہمیں پورٹی فائب ڈگری میں اس کی کپی چاہیے تو ہم سٹریٹ لے جائیں گے اگر ہمیں پورٹی فائب ڈگری میں اس کو چاہیے تو ہم یہاں پر اس طرح لے جائیں گے اگر ہمیں نائنٹی ڈگری میں اس شیپ کو کپی کرنا چاہیے تو ہم یہاں پر سمپلی اس طرح کریں گے چلتے ہیں فورت نمبر پرپس کی طرف تو فورت پرپس جو ہے سیلیکشن ٹول کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس شیپ کو ہم سیلیکشن ٹول کے ذریعے روٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے اگر میں یہاں پر اگر میں یہاں پر اس والے جو کارنر والا ری سائز ہنڈل ہے اس کے اوپر نہیں اس کے تھوڑے سے فاصلے پر اپنے ماؤس کرسر کو رکھ دوں تو یہاں پر ایک کرٹ آرک ہمیں دیکھ جائے گی جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اب اس شیپ کو اس شیپ پر اپنے ماؤس کرسر پر اسی پوزیشن میں کلک کیا تو ہم اس شیپ کی انگل چینج کرسکتے ہیں یہ دیکھیں مجھے اس طرح چاہتا ہے میں نے اس طرح کر دیا ہمیں جس روٹیشن میں بھی جس انگل میں بھی ہمیں اپنے شیپ کو رکھنا ہے ہم اس طرح کریں گے اب اگر ہمیں پروپورشنلی اپنے شیپ کو روٹیٹ کرنا ہے تو ہم سمپلی یہاں پر جائیں گے یہ آرک ہمیں دیکھ رہا ہے ہم سمپلی ماؤس پر کلک کریں گے اس کے ساتھ شیپ دبائیں گے تو یہ دیکھیں 45 ڈگری 90 ڈگری 135 ڈگری 180 ڈگری اسی طرح 225 ڈگری 270 ڈگری اس طرح یہ موو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو سکوئر ہے تو پتہ نہیں چلتا میں ایک ریکٹینگل لیتا ہوں پھر اس کے ساتھ ہمیں اچھی طریقے سے ڈسکس کریں گے تو یہ دیکھیں میں یہاں پر پریس کرتا ہوں اس کے ساتھ شیپ دبائیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے 90 ڈگری میں ہو گیا یہ 45 ڈگری میں ہو گیا یہ 35 ڈگری میں ہو گیا اسی طرح جو ہی آپ اپنے ماؤس کو اس کے راؤنڈ گھماتے ہیں تو یہ 35 ڈگری کا اضافہ کر کے اس شیپ کو روٹیٹ کرے گا ٹھیک ہے اب چل دیں پانچوے پرپس کی طرف تو پانچوے پرپس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک شیپ کی راؤنڈ اس کو بڑا سکتے ہیں یا اس کو کم کر سکتے ہیں بیسکلی یہ اپنڈ جو ہے یہ پہلے جو 2017 سے پہلے جو سابٹوئر ہے اس میں یوز نہیں کیا گیا مگر یہ اس کے بعد جو سابٹوئر آئے ہے اس میں ایڈ کیا گیا ہے اگر میں اس شیپ کو سیلیک کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھتا ہوں ری سائز ہینڈل کے بلکل سامنے یہاں پر ایک چوٹا سا سرکل دیکھ رہا ہوتا ہے اگر میں اس کے اوپر اپنے ماؤس کو رکھ دوں تو ماؤس کرسر کے ساتھ ایک آرک ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کا ملہ بھی اگر میں یہاں پر اس سرکل پر کروں گا اور میں اپنے ماؤس کرسر کو اس شیپ کی سنٹر کی طرف ڈریک کروں گا تو یہ اس شیپ کی راؤنڈنس کو بڑھا دے گا اس کے جو کارنر ہے اس کو ہتم کر دے گا اور یہ اس کے کارنر کو سوپٹ بنا دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی سیلیکشن ٹول کے پائپ پرپوسز جس کے بارے میں ہم نے آج سیکھا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو سیلیکشن ٹول کے بارے میں جانکاری مل چکی ہوگی آپ اس پر پریکٹریس کرتے رہے گا آج کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ